دوسرا واقعہ پانچ دس کو پیش آیا ہمیں اطلاع ملی کہ رتاز قلعہ شیر شہسوری میں اس کی بولی میں ایک ڈیڈ بارڈی انسانی ناش پڑی ہوئی ہے تو رات دو بجے تقریباً ہمیں اطلاع ملی تھی تو موقع پہ جا کے ہم نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی مدد سے اور مقامی لوگوں کی مدد سے ڈیڈ بارڈی وہاں سے نکلوائی اور کرائم سین کو باقیدہ فرادر گلہ بارٹری منگوا کر موقع پہ کرائم سین پہ ریزرب کروایا اور ڈیڈ بارڈی کو ہم نے پوسٹ مارٹم کے لیے شیفٹ کروایا اور اس کی ایڈنٹیفکیشن کے لیے ہم نے تمام لوگوں کو آگاہ کیا سوشل میڈیا پہ بھی اس کی تصاویر شیئر کی تاکہ اسے ایڈنٹیفائی ہو جائے ان کے ڈیڈ بارڈی کس کی ہے تو اسی دورہ ہم پوسٹ مارٹم سے پہلے ہی اس کے محمد انور ساکن راتھیا نے آ کے اسے شناف کیا کہ اس کے بیٹے حسن رضا اور افیرہ کی ڈیڈ بارڈی ہے جو کہ خواجہ سرا تھا تو ان کی بیان پہ ان کی درخواست پہ ہم نے نامعلوم ملزمان پہ فی آر درج کی تو ملزمان کی تراش کے لیے کافی پریشر تھا جناب اور افسران بالا کی طرف سے بھی آدھا تھے جناب ڈی بیو صاحب اور ڈی ایس پی صاحب صدر کی آدھائیات پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اور ان کی رینمائی میں مختلف درائے استعمال کرتے ہوئے اس کے موبائل ٹیٹا اور جتنی بھی سینٹیفک کمی ایڈ مل سکتی تھی آئی ٹی سیل سے بھی تو اس کی مدد سے ہم نے ملزم کو ٹریس کیا اور محمد تنویر مبین تنویر ہے جا کلماس کا ریشی ہے جس کے ساتھ اس کے افیر تھے خواجہ سرا کے تقریباً چھ سات ماہ سے اور اس کے آئی روز ان کا لڑائی جکڑ بھی آپس میں رہتا تھا اور جب اس لڑکے نے ایک ماہ قبل اپنی شادی کی تو شادی کے بعد ان کے حالات کافی کشیدہ ہو گیا آپس میں اور اس نے راستے سے اٹانے کے لیے ایسے وہاں پہ سیر سپاٹے کے بانے پہ لے گیا اور کونے پہ بیٹھے اس کو شیشے کے وار کر کے بےوش کیا اور اس کی ڈیڑ بارڈی کو اسے کونے میں دھکا دے دیا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی تو ہم نے ملزم کو گریفتار کر لیا اس نے تمام واردات کا انکشاف کر دیا اسے عزرباد اس کی تمام ریکوری کی کوشش کر رہے انشاءاللہ تمام کنگریڈ ایوڈیس کے ساتھ اس کو چلانے دالت کیا جائے گا اور قرار واقعی سزا دلوائی جی دونوں مقدمات بہت جلد تقریباً چار تین چار دن کے پیریٹ کے درمیان دونوں واقعات کومیٹری